اسلام علیکم میں ہوں رفیق بلوچ آپ ریک دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ افیشہ یوٹیوب چینل تو دوستو آج جو ہے نا میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ خبر سنانے والا ہوں اور ہماری آج کی ویڈیو بڑی ایک انٹرسٹنگ اور اچھی ویڈیو ہونے والی ہے تو ویسے تو آپ نے ایک خبر ملتان سے بھی سنی ہوگی کہ جو ہے نا تین بہنوں کی بیک واک شادی ہوئی ہے یعنی اس میں یہ نہیں تھا کہ ایک ہی دھولے کے ساتھ ہوئی ہے یعنی تین بہنوں یا چار بہنوں کے ساتھ شادی کی ہے یعنی ان کی رخصتی ایک دفعہ ہوئی ہے ولیمہ ایک دفعہ ہوئی ہے اسی طرح ایک دفعہ آپ نے جلال پور سے بھی خبر سنی ہوگی کہ دو دوست لڑکیوں نے ایک ہی دھولہ کے ساتھ شادی کر لی ہے ویسے ہمارے مذہب میں شریعت میں چار شادیوں کی گنجائش ہے اور بیک واک جو ہے نا چار شادیوں جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دو بہنیں نہیں ہوگی یعنی کزن ہو سکتی ہیں دوست ہو سکتی ہیں رشتہ دار ہو سکتی ہیں لیکن بہنیں ٹیٹے ٹائم نہیں ہیں آج میں آپ کو جو کہاں جو سچی خبر سنانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ تین بہنوں نے یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی نوجوان سے جو ہے نا بیک واک شادی کر لی ہے ہے نا بڑی انونی خبر تو دوستو یہ خبر آئی ہے جو میڈیا میں جو رپورٹ ہوئی ہے یہ افریقہ کا ملک ہے کانگو وہاں سے یہ خبر آئی ہے اور اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے نا یہ لو ویزو ہے اس کا نام اس نے تین بہنوں اور دلچسک بات یہ ہے کہ جو تینوں بہنیں ہیں وہ بیک واک پیدا ہوئی اور اس کو ہم تڑوہ بہنیں بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جڑوہ بہنیں جڑوہ دو ہوتے ہیں تو جڑے ہوتے بن جاتے ہیں تو یہ تینے تو تڑوہ بہنیں بھی کہہ سکتے ہیں وہ پیدا ہوئی اور وہ اکٹھے جوان ہوئی وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی معنوس تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتی تھی اور ہر ایک چیز سے شیئر کرتی تھی تو ان میں سے ایک بہن کے ساتھ اس کا تعلق قیم ہوا ایک بہن کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی تو پھر اس نے شادی کا پرپوز کیا تو جب اس نے ایک بہن کو شادی کا پرپوز کیا تو پھر اس نے کہا کہ میں اکیلی نہیں کروں گی ہم تین بہنیں ہیں ہم تینوں بہنیں اکٹھی کریں گے پھر وہ دونوں اس نوجوان کو ملی تو ان تینوں جو ہیں وہ بہنوں کا نام جو ہیں ایک نادیگے دوسری ناتاشا اور تیسری نتالی ہے تو یہ تینوں بہنیں جب نوجوان کو ملی تو اس کو پسند آئیں تو اس نے ہم ہی بھر دی اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ تینوں بہنوں سے شادی کرتا ہوں لیکن کہتے ہیں کہ اس کے گھر والے جو ہیں اس بات پر نراز ہوئے کہ یہ کیسی شادی ہے آپ تین جو ہیں لڑکیوں سے بیک وقت کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے گھر والے نامانے لیکن لڑکے نے گھر والوں اس کے بغیر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کانگوں کے ایک مشرقی حصے میں شادی بھرپور طریقے سے کی اور اپنی شادی کی تمام جو ہے نا انہوں نے رسومات ادا کی اور اس طرح جو ہے نا وہ تین بہنوں کو دلہن بنا کے وہ اپنے گھر لیا گیا اب جب دولے سے جو پوچھا گیا کہ شادی کے بارے میں تو اس نے کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں مجھے تینوں پسند آئیں اور تینوں کی خواہش تھی کہ میں شادی کروں تو لہذا میں نے شادی کر لی میرے گھر والے راضی نہیں ہوئے تو میں نے ان کے بغیر شادی کر لی اور اسی طرح جب دلہن جو تھی جو لڑکیاں تھی ان سے جو پوچھا گیا کہ آپ نے تینوں شادی کر لی تو پھر کیسے گزارا ہوگا تو ان کا موقف یہ تھا کہ ہم تینوں جو ہیں نا وہ کیونکہ جڑوا ہیں ہم ایک اکٹھے پیدا ہوئی ہیں تو لہذا ہم ہر چیز شیئر کرنے کی عادی ہیں جب ہم چھوٹی تھیں تب بھی ہم ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہم معنوس تھے ہم الگ نہیں ہو سکتے تھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو اکٹھے زندگی گزارنا چاہتے تھے تو اس لیے ہم نے اس نوجوان سے شادی کی اور ہم اس شادی سے خوش ہیں تو اس طرح دوستو تین بہنوں نے ایک نوجوان سے جو انا وہ شادی کر لی آپ خوش کرم زندگی گزار رہی ہیں تو یہ ایک دلچسپ خبر تھی ہمارے سیاسی اور ہجانی محول میں تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ یہ خبر شیئر کر دوں تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حمی ہو ناصر ہو اور ہاں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ خوشیاں بانٹی ہیں کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور ہاں زندگی دیتی نہیں لٹاتی ہے اور وہ وہی کچھ لٹاتی ہے جو آپ دیتے ہیں لہٰذا آپ اچھا دیں تاکہ آپ کو اچھا لٹائے واسلام